بلوچ اکجہتی مارچ کے زیرہ راست شرکارہا حکومتی کمیٹی کی بلوچ اکجہتی کمیٹی کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی فواد حضر فواد کہتے ہیں جن مردوں کی شراغ تھو چکی انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ہے احتجاج کو ذاتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی بلوچستان سے آئے مظاہرین پر امن رہے چند مقامی افراد میں مسائل پیدا کی کچھ لوگ چاہتے ہیں سیاسی تقسیم اور نفرت برقرار رہے سیاسی جوادتے ہیں ایک دوسری کو غدار کہیں ملک کیسے چلے گا بلاب البھٹو کا سوال حیدرباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں نفرت کا بخار توڑنا ہوگا اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے اس کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں تحریک اصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں کل پتہ چلے گا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا ادھر چیمن پی ٹی آئی کا لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع درخواست پر موقع اختیار کیا انتخابی عمل میں بلا تفریق شرطت کی اجازت کے حکمات دیے جائیں تحریک اصاف کے بانی چیئرمن کے الیکشن لڑنے کا راستہ تحال بند تو شاکھان اکیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا اہلی برقرار رکھی سزا محتل کرنے کے درخواست بھی مسترد چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس تارک جہانگیری پر مشتمل دیوین بینچ نے نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا کچھ لوگ چاہتے ہیں سیاسی تقسیم اور نفرت برقرار رہے سیاسی جباتے ایک دوسری کو غدار کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا بلاب البھٹو کا سوال حیدرباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں نفرت کا بخار توڑنا ہوگا اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے اس کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں تحریک صاحب کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں کل پتا چلے گا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا ادھر چیمن پی ٹی آئی کا لیول پلائنگ فیل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع درخواست پر موقع پہ اختیار کیا انتخابی عمل میں بلا تفریق شرکت کی اجازت کے حکمات دیے جائیں تحریک صاحب کے بانی چیئرمن کے الیکشن لڑنے کا راستہ تحال بند تو شاکھانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا اہلی برقرار رکھی سزا محتل کرنے کے درخواست بھی مسترد چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس تارک جہانگیری پر مشتمل دیوین بینچ نے نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا اور سٹاک ایکشنج میں تین دوز کی مندی کے بعد آج مصبت رجھان 81 کروڑ شیئرز کے سو دیتا ہے ہنڈرڈ انڈیکس 245 پوائنٹ سے زاپے سے 62,693 میں پر بند ہوا